کتنے قد آور غدیرے ہم کے منظر ہو گئے محسوس کریں کتنے قد آور غدیرے ہم کے منظر ہو گئے مصطفیٰ سے مرتضہ دو ہاتھ اوپر ہو گئے کتنے قد آور غدیرے ہم کے منظر ہو گئے مولا خوش رکھے آپ کو آپ کو اور آپ کی ساماتوں کو صحیح ہے تو تندرستی عطا فرمائے ایک مطلع اور پیش کر رہا ہوں وہ لوگ جو ہندی سے زیادہ قریب ہیں ان کے لئے میں عرض کر دوں کہ صاحب کے غدیر کے جو معنی لغت میں ہیں جو لغت میں جو معنی غدیر کے لکھے ہیں وہ طالعب کے لکھے ہیں اب اسی سے ایک مطلع اور حاضر کر رہا ہوں مصطفیٰ سے مرتضہ دو ہاتھ اوپر ہو گئے کتنے قد آور غدیرے خم کے منظر ہو گئے کتنے قد آور غدیرے خم کے منظر ہو گئے وادی خم میں اکٹھا کل پیمبر ہو گئے جذب ایک طالعب میں سارے سمندہ ہو گئے جذب ایک طالعب میں سارے سمندہ ہو گئے جذب ایک طالعب میں سارے سمندہ ہو گئے تاج پوشی علی تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں تاج پوشی علی ایک طالعب میں سارے سمندہ ہو گئے ہاں ابو طالعب کے کچھ احسان برابر ہو گئے درود پردے محمد والا آہ 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 آج میں چاہ رہا تھا کہ اپنے بیمار امام کے حوالے سے کچھ شیر پیش کریں ایک مطلع اور ایک شیر سنجیر بکفواری سے انکار اکیلا سنجیر بکفواری سے انکار اکیلا سنجیر بکفواری سے انکار بیمار اکیلا کوفے کو اولٹ آئے گا بیمار اکیلا کوفے کو اولٹ آئے گا بیمار اکیلا بیمار اکیلا بیمار اکیلا بیمار اکیلا بیمار اکیلا بیمار اکیلا بیٹے نے بھی کر لی غم شپیر کی بیعت اب رہ گیا ظالم سر بازار اکیلا بیٹے نے بھی کر لی غم شپیر کی بیعت اب رہ گیا ظالم سر بازار اکیلا اوفے کو لٹائے گا بیمار اکیلا درود پردہ محمد والے محمد ایک متلہ ایک متلہ دو چیئے اکیلا ہو بہو زین لباہیں سید ابرار سے خود ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے خود ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے اب یہ پتابند ہے اسی کے لیے میں نے یہ مطلہ براہ مطلہ پیش کیا خود ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے ترے اَوَااااوں ہے تنہااں ترے ڈر بار میں پھر بھی یزید ڈم ہو تجھ میں لیلے بیعت آبیرے بیمار آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید دم ہو تجھ میں لیلے بیعت عابد بیمار سے اب اکھلا ہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا تیری نیڈے اُڑ گئی زنجیر کی جھنگا تیری نیڈے اُڑ گئی زنجیر کی جھنگا مولا خوش رکھے آپ کو آپ کی سماعتوں پر اپنی رحمتیں نازم کریں مجھے چار مصرے بہت عزیز ہیں حالانکہ اسے ضرور آپ لوگوں نے نیٹ پہ سنا ہوگا بہرحال میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی رہے آج کی تاریخ میں میں یہ چار مصرے ضرور پڑھوں یہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں ستم کو صبر کا کلمہ پڑھانے آیا ہے علی کے خون کا جوہر دکھانے آیا ہے پہل کے ہتھ کڑی بیڑی حسن کا بیمار امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے امیر شام کو قیدی بنانا بر محمد و علی محمد صلوات حالانکہ اسے ضرور پڑھانے آیا ہے سمیتر بہت عزیز ہیں حالانکہ اسے ضرور پڑھانے آیا ہے حالانکہ اسے ضرور پڑھانے آیا ہے حالانکہ اسے ضرور پڑھانے آن بھائی کا حکم ہے مولا سجدی کے حوالے سے یہ چار مصرے اور اس کے بعد کچھ اشار ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ آخر ایک نحیف ناتوان لاغر بیمار کو اسیر کرنے کی کیا ضرورت تھی ہے دیکھیں اگر آپ کو لگے کیا آپ کی ذہن کی بات آپ کے بھائی نے کہہ رہی ہے دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کہے دب دبا وصل میں یہ عابد دل گیر کہے بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی ذردیر بیمیر لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر بیمیر لاکھ بیمار سہی اللہ حیاء ازاد مجھے محکم ہوا ہے محکم بھائی تو چار پانچ منٹ میں حکم کی تعمیر کروں گا اور ہمارے قبل و کعبہ نے محمی سن بھائی نے بھی پرسوں مجھ سے کچھ کہا تھا آج مجھے یاد آیا دیکھ کے انشاءاللہ وہ سلوح حسن یہ کرب و بلا ایک بول ایک خاموش رہے مجھے ہم بھائی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کہ وہ سلوح حسن یہ کرب و بلا ایک بول ایک خاموش رہے جیسے قرآن اور آل با ایک بول ایک خاموش رہے ایک بول ایک خاموش رہے کہ ایک نور کے جب دونوں ٹکڑے میراج کی مرضی پر پہنچے ایک بول ایک خاموش رہے خود و با خود و بول ایک بول ایک خاموش رہے اس وقت تو اور یہ شیر بھی دیکھیں حاضر کر رہا ہوں آپ تو سے دیکھیں یہ ایک بھتی جا ایک پھوپی ٹیکر کے چلے تھے آپس میں دربار ہویا راہِ کوفا ایک بھولے ایک خانوش دربار ہویا راہِ کوفا ایک بھولے ایک خانوش رہے ہیدر کی خطابت کی وارس کل سوم زینب دونوں تھی لیکن یہ تقاض وقت کتا ایک بھولے ایک خانوش بھولے راہы نقل راہ不会 وہ مسجد ہویا فرشِ عزا دونوں ہیں عزل سے ایک زبان ہم نے تو کبھی دیکھا نہ سنا ایک بولے ایک خاموش ایک بات دور پڑھ دے محمد وعالی محمد تحمیل حکم میں چند بند حاضر کروں ایک مسجدس کے چند بند تاملے حکم میں میں ظلفِ قار ہوں آدم کے ہاتھ سے مجھے سیکل کیا گیا یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا موسیٰ کی حیبتوں کا علاقہ دیا گیا آیا قریب جو بھی میرے وہ چلا گیا قرآن کی طرح ہرش سے نازل ہوئی ہوں میں تب مرتضہ کے ہاتھوں کے قابل ہوئی ہوں میں ظلفِ قار ہوں میں ظلفِ قار ہوں سائے کی طرح رہتی ہوں ہم راہِ بوت راہ ہے کس میں دم جو لائے میرے وار کا جواب تیزی پا میری صدقیں ہیں سو جان سے عقاب کہتے ہیں لوگ مجھ کو ہواوں کا ہم رکاب مت سمجھا مجھ کو نغمیں بے سوت کی طرح چلتی ہوں رن میں میں ملک الموت کی طرح محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر رہتی ہے مجھ پہدر کرار کی نظر میدان میں ہمیشہ میں رہتی ہوں با خبر آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کے دشمن پوار کرتی ہوں شجرہ کھنگال کے میں ظلفِ قار ہوں میں ظلفِ قار ہوں ذرنوازی آخری بند پیش کر رہا ہوں ایک بار درود پردیں محمد والا قدرت کے کار خانے میں ڈھالی گئی ہوں میں برسوں قضا کی گود میں پالی گئی ہوں میں دستِ خدا کے ہاتھوں سبھالی گئی ہوں میں اب بہرِ انتقام چھپالی گئی ہوں میں آؤں گی جب بھی غیبوں کی زنجیر توڑ کے دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھو موسیقی موسیقی موسیقی